اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو جس ٹائم پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اصل میں جو زمین ہے یا سرفس ہے اس کو بیک ورڈ پوش کرتے ہیں اور آپ آگے کی طرف جاتے ہیں شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے کہ آپ آگے چلنے کے لیے پیچھے درہ فورس کیوں لگائیں گے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہم بیک ورڈ پوش کرتے ہیں اور ہم آگے کی طرف موف کرتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا آسان اتفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں شاید یہ ایک جیمپل آپ کو زیادہ بہت سمجھ آئے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی سویمنگ کر رہے ہوں تو آپ پانی کو پیچھے کی طرف پوش کرتے ہیں اور آپ کی باڈی آگے کی طرف موف کرتی ہے اور اگر آپ نے کبھی چپو والی کشتی چلائی ہو تو اس میں بھی شاید اس بات کا آپ کو آئیڈیا ہو کہ اگر آپ نے فارورڈ موف کرنا ہے تو آپ چپو کو پانی کے اندر پیچھے کی طرف چلاتے ہیں اور کشتی آگے کی طرف چلاتی ہے اور یہ ہی ہے نیوٹنز تھرڈ لاؤ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نیوٹنز تھرڈ لاؤ کیا ہے اس کی ایوری ڈی لائف میں جو اپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں اور ہمارے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے ظاہر ہے جو طلبہ ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایگزیمز دینے ہیں ان کے لیے اس لاؤ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو کانسپٹ سمجھ میں آئے اور وہ بڑے آرام سے اپنے جو کوشنز ہیں اس کو آنسر کر سکیں لیکن ایوری ڈی لائف میں بھی اس کی بہت امپورٹنس ہے اور اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ جائیں ہم شاید اپنے بارے میں یا جو اردگرد کی چیزیں ہیں ان کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں تو بیسیکلی نیوٹن کون ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے نیوٹن بیسیکلی ایک سائنٹس تھے یوکے کے اندر اور بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو نیوٹن تھا اس کے اوپر ایک سیب گرا تھا وہ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور جب وہ سیب گرا تو انہوں نے وہاں سے گریوٹی کے بارے میں ڈسکور کیا جبکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ نیوٹن کی لائف کو سٹڈی کر رہے ہیں ان کی اپنی بیبلوگرافی کو پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نیوٹن اور ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ ایک کومٹ کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سٹڈی کر رہے تھے اور اس سٹڈی کرنے کے بعد نیوٹن نے اپنا جو فیمس لاو ہے گریوٹیشن کے بارے میں اس کو ترتیب دیا اب کومٹ کیا ہوتا ہے کومٹ بیسیکلی ایک بہت بلکی پیس ہوتا ہے آئیس کا جو سورج کی گرد چکر لگاتا ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح زمین اور باقی سیارے سورج کی گرد چکر لگاتے ہیں لیکن میں اس ٹاپک پر کومٹ کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا کہ کومٹ کیا ہوتا ہے بر اینیوئیس آج کی ویڈیو کے اندر کیونکہ ہم لوگ نیوٹن سرڈ لوگ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو میرا تمام فوکس جو ہے یہ اسی کے پر ہوگا اگر آپ نیوٹن سرڈ لوگ کی بیسیک سٹیٹمنٹ دیکھیں جو مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور جو ہم رٹ بھی لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی کہ اگر اردو میں ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ایسے اجسام جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے پر فورس لگاتے ہیں طاقت لگاتے ہیں جو کہ جس کا فورس کا سائز دونوں پر ایک جتنا ہی ہوگا اور جو ڈائریکشن ہوگی فورس کی وہ اپوزٹ ہوگی لیکن یہاں پر دو ایسی ایمپورنٹ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کرتے یا اکثر بھول جاتے ہیں جو بڑی ایمپورنٹ ہیں اور وہ دو ایمپورنٹ اگر چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہمارے لیے یہ لاو اپلائے کرنا بڑا آسان ہو جائے گا سب سے پہلی ایمپورنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو فورس ہے جو دونوں فورس ہیں یا جن کو پیرو فورس بھی کہا جاتا ہے یا سم ٹائم ہم ایکشن اور ریکشن فورس بھی کہہ دیتے ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لکھنا چاہیے ایسے کیونکہ ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے فورس لگائیں گے تو پھر اس کا ریکشن ہوگا جبکہ ریالیٹی میں دونوں فورس سیمولٹینیس تھی لگ رہی ہوتی ہیں جو یہاں جو ایمپورنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ دونوں اوبجیکس اے اور بی اگر میں اس باکس پہ اس بٹن پہ اگر ون نیوٹن فورس لگاؤں گا تو یہ باکس بھی اس ون نیوٹن فورس جو ہے وہ میرے ہاتھ پہ لگائے گا تو بیسیکلی یہ جو فورس لگ رہی ہے دو دفرنٹ اوبجیکس پہ لگ رہی ہے اگر آپ اوبجیکس اے پہ فورس لگائیں گے تو اوبجیکس اے آپ پہ فورس لگائے گا جو کہ ایکول ان ویلیو ہوگی اور اپوزٹ ان ڈاریکشن ہوگی یعنی کہ اگر آپ اس بٹن کو دیکھیں تو میں ابھی اس پہ لیفٹ کی طرف جو ہے فورس لگا رہا ہوں تو یہ بٹن میرے سائٹ پہ رائٹ کی طرف فورس ہے وہ اپلائے کرے گا اور جو دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو فورسز ہوں گی ان کی تائپ ایک ہی ہوگی یعنی کہ اگر ایک گریوٹیشنل فورس ہے تو دوسری بھی گریوٹیشنل فورس ہوگی اگر ایک الیکٹو سٹیٹک فورس ہے تو دوسری بھی الیکٹو سٹیٹک فورس ہوگی اگر ایک مگنیٹک فورس ہے تو دوسری بھی ایک مگنیٹک فورس ہوگی یہ نہیں ہو سکتا اکثر کتابوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دائیگرام بنی ہوتی ہے اگر میں یہاں پر ہاتھ رکھوں تو اس پہ اس تائم پہ بٹن پہ دو فورسز لگ رہی ہیں ایک نومل ریاکشن فورس جو اوپر کی جانب ہے اور ایک ویٹ ہے جو نیچے کی جانب ہے اکثر یہ کوششن بھی آتا ہے اور اکثر بہت کامن کوششن ہے یہ او لیولز میں ای لیولز میں ہی ہیں میٹرک فیلس میں کہ کیا یہ دونوں فورسز نیوٹنز ثردلہ والی فورسز ہیں تو سکانسر ہے ہرگز نہیں کیونکہ جو نومل ریاکشن فورس ہے جو بٹن پر لگ رہی ہے وہ بھی اوپر ہے اور جو ویٹ ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور وہ دونوں فورسز اس بٹن پر لگ رہی ہیں تو اگر وہ دونوں فورسز ایک ہی ابجیکٹ پر لگ رہی ہوں تو وہ نیوٹنز ثردلہ پر رفورسز نہیں ہوتی ہے یعื suggests وہ والی فورس جو میں اس بٹن پر لگاؤں گا اور وہ والی فورس جو یہ بٹن میرے ہاتھ پر لگائے گا وہ نیوٹن سرڈاو پیارو فورسز ہوں گی اب اکثر میرے بچوں کی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور میرے بھی ذہن میں ہی پیدا ہوا تھا جب میں میٹرک میں نیوٹن سرڈاو پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ دونوں فورسز ایکل اور اپوزٹ ہیں تو کوئی آبجیکٹ جو ہیں وہ موف کیوں کرتے ہیں جیسے فر اگزیمپل اگر اس بٹن کو اپنے ہاتھ میں رکھوں اور میں اپنی انگلی سے اس پر فورس لگاؤں تو یہ بٹن بڑے آرام سے جو ہے وہ لیٹ کی طرف جو ہے وہ موف کر رہا ہے جبکہ میرے ہاتھ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ ایسا کیوں ہیں اب یہاں یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ دون فورسز دو ڈیفرنٹ آبجیکٹ پر اپلایا ہو رہی ہیں اگر یہ ازیوم کر لیا جائے کہ ون نیوٹن فورسز بٹن پر لگ رہی ہے تو ون نیوٹن فورسز بٹن پر جب لگے گی تو اس کا ماس بہت کام ہے تو جب اس کا ماس بہت کام ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایکسلیریشن پرڈیوس ہوگی اس کے اندر کوئی مومنٹ پرڈیوس ہوگی جبکہ وہی ون نیوٹن فورس جو کہ میرے ہاتھ کے اوپر اپلائے ہوگی میرا ہاتھ میری باڈی کے ساتھ اٹیچ ہے وہ والی فورس اتنی انف نہیں ہے ہے کہ وہ میرے ہاتھ کو موف کر پائے اس لیے میرا ہاتھ جو ہے وہ موف نہیں کرے گا تو اگر آپ اس کو بڑے اگزامپل میں دیکھیں ارث اور مون کے اگزامپل دیکھیں تو دونوں ہی ایک دوسرے پر ایکول فورس اپلائے کر رہے ہیں لیکن جو مون ہے وہ سائز میں بہت چھوٹا ہے اور ارث جو ہے وہ سائز میں بہت بڑی ہے تو جس کی وجہ سے جو ارث کی فورس ہے وہ مون کو اپنے اراؤنڈ روٹیٹ کرواتی ہے لیکن اوویسلی مون بھی ارث پر فورس لگاتا ہے تو کیونکہ ارث کا سائز بہت بڑا ہے تو ارث پہ وہ والا امپیکٹ نہیں پیدا ہوتا لیکن شاید آپ نے ہائی ٹائٹ اور لو ٹائٹ کے بارے میں سنا ہوگا جو مون ہے وہ ہائی ٹائٹ اور لو ٹائٹ جو ہے وہ کوز کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اتنی ہی فورس لگا رہا ہوتا ہے جتنا ارث جو ہے وہ اس پر فورس لگا رہی ہے اور یہی چیز یہی سینریو چاہے آپ سن اور ارث کی اگزامپل لے لیں آپ کو بھی ٹائٹ سینریو دے لیں اب واپس آتے ہیں اپنی ارجینل اگزامپل کی طرف جو کہ میں نے شروع میں کہی تھی واک کرتے ہوئے آپ زمین پہ بیک پر فورس لگاتے ہیں کیونکہ زمین بہت گیجڈ ہے اور وہ موو نہیں کر سکتی تو اوویسلی آپ کو جو سرفیس ہے وہ ہلتی بھی نظر نہیں آئے گی لیکن وہی والی فورس سرفیس آپ پہ لگائے گی تو آپ پاورڈ موو ہوں گے بلکل اسی طرح جب آپ پانی کے اندر موو کرتے ہیں تو جتنی فورس آپ نے پانی پہ لگائی پیچھے کی طرف پانی بھی اتنی فورس آپ پہ آگے کی طرف لگائے گا تو آپ آگے کی طرف جو ہے وہ موپ کریں گے تو اس کی بہت زیادہ ایپکیشنز ہیں ایوری ڈی لائف میں اور یہ بات یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ نیوٹن نے یہ law discover کیا تھا اس نے invent نہیں کیا یہ law پہلے سے ہی نیچر میں موجود تھا اور اسی نے اس کے بارے میں بات نہیں کی لیکن نیوٹن was a person جس نے اس کو بیسکلی discover کیا اور اس کو لکھ دیا یہ چیز پہلے ہی قدرت میں موجود تھی بلکل اسی طرح gravity بھی نیوٹن آتا یا نیوٹن نہ آتا gravity پہلے سے ہی اس یونیورس میں جو قوانین ہیں اس نیچر کے اس کے تحت موجود تھی نیوٹن نے اس کو discover کیا تھا تو یہاں پہ اس چیز کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ نیوٹن کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ نیوٹن آیا تو اس کے بارے گرائیوٹی بھی آگیا ایسا نہیں ہے گرائیوٹی پہلے سے اگریس کرتے ہو but anyways اگر کوئی بھی question اگر آپ کو clarity نہیں ہے نیوٹن سرد law میں comment section میں ضرور لکھئے گا میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے اور explain کر سکوں جو میں نے بھی آپ کو explain کیا I hope کہ آپ کو ہی سمجھ آیا ہوگا so anyways thank you so much for watching my videos I amir Hassan signing off